اسلام علیکم جی آج جو ہے وہ ویکنڈ ہے تو ہمارا جو ہے دوستوں میں انالائز ہوتا ہے کہ کس نے کیا کام کیا کیا پروگریس رہی تو ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑی واجہ ہو رہی ہے ڈسکس ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ شیئر کروں کہ اکثر جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ رابطہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں جو ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ویکنڈ پہ ڈسکس کی جاتی ہے تمام دوست جو ہیں کتنے اس ایل جو ہے وہ ہٹ ہوئے اور کیا جو ہے وہ پروگریس رہی پتائیں جی کتنا پروپٹ کیا آپ نے میں فورٹی پرسنٹ گین کیا اچھا تو آپ بتائیے کہ یاثر وہی آپ نے کتنا پروپٹ کیا میں جناب فورٹی فور پرسنٹ گین کیا تھا تھوڑا سا موچا تھوڑا سا مائک میں آواز آسکتے ہیں فورٹی فور پرسنٹ گین کیا پورا بری ہسٹری تو دکھائیے پڑی کتنے سٹرو بلوز ہٹ ہوئے اور آبارال کیا پروسیجر رہا ہے یہ چھے تاریخ تھا میرا ڈیپوزٹ چھے ڈیڑھ کو ڈیپوزٹ تھا چھے فروری اچھا ٹھیک ہو گیا میری ڈیپوزٹ چھے توٹل کرکے ڈیپوزٹ چھے اوہرال دکھائیے اوہرال جڑا میرا 44 ڈالر 44 ڈالر جو ہے وہ پروفٹ ہے اور ایک ٹریڈ میری جڑی آؤ پینڈنگ آرڈر وگرہ لگے ہوئے ہیں پینڈنگ آرڈر لگے ہوئے ہیں ایک ٹریڈ میری آؤ یا اسٹی کیاڈ سیل دے ویچہ اپرسنٹی ایک اچھی میری ہوئی ہے وہ دے ویڈج ہے کہ مارکٹ اچھی موف دے ویچہ اچھا اکسر جو ٹریڈر ہے وہ کہتے ہیں کہ سٹؤپ لوڈز پیو نہیں آئی اس بارے بے کیا کہتے ہیں ہوئی نہیں سکتا سٹاپ لوڈز پہ دل گھب رکا ہوئی نہیں سکتا سٹوپ لوڈز نا پہ، سٹوپ لوڈز ہٹ ہونا ہی ہوا 획ی اپسر جو لوگ راستے ہیں میں کہا گا کہ ایک سeterm вд голfica اٹی پیον 줄د کر موس gårئے ہیں اسیم آؤ ایک پہ اٹھا ont CHP ان کے لئے نقصان پڑا کہ چلانات کو بھی کسی تیرداندے ہیں سوری ٹریڈانے ہو گئی بھی ھائی ڈی دون ہے وہ نقصان دیکھنا ہے نقصان دیکھنا ہے بہت سان ہے بہت سارے لوگ بارے بڑا بڑا ریڈ سارا دن ریڈ جال کی باتی نظر کوشی نہیں پید بھی لگا خوری بلو ہوں گئی وہ دلقبران شروع گئی گئی ترے واپس کٹرے انگر نام مر سب تو زیادہ وکھا برداش کرنا ہے انہوں برداش کرنا مشکل نہیں ہے سٹوپ لو جو ہے وہ ضروری ہے زندگی کا حصہ لگائیں گے تو اکاؤنٹ بچ جائے گا دروائی واش ہو جائے گا ایک ٹوٹل نا مائنڈ دی مطلب دماغ تے ڈیپینڈ کر دیئے تا دیس تے نہیں کہ تجھے لیول کر رہا کر دیا لیول بہت لوگ نے بہت اچھا اچھا لیول کر دیئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں فالو نہیں کر پاندے فالو کرنا مشکل ہے فالو کرنا مشکل ہے جب میں مسائل تو ہوتا ہے جب میں یہاں ٹریڈ میں ہوں ایک تا اندخامہ کیا میری کنی پروفیٹیبل تو دوبارہ لوسٹ کری ہے میرے اپنا جڑا مین لیول آنو باہر چھوڑا آنگا تا میں انہا لگتا ہے کہ میں ایک لیول چھوڑتا تا میں انہوں تین چار دن پائن دن ہو سکتا دوبارہ ٹریڈ ہی انظار کرنا پاکے میں پہلے یہ سوچ لیا کہ میرے ٹریڈ ہمیں سمجھو کہ یہ ہی امیر کرے گی یا میں یہ امیر کرے گی ٹھیک ہے یا مینو کوش نہیں ملے گا سمجھو میں بیروزگاری تھی بہت سارے کر دینے میں بھی ایک دن کار دیا بیروزگاری تھا یا دھا مینو یہ مالا مال کرے گی ٹھیک ہے یا یہ کوش نہیں ہے میرا آج دہا دن فری گزر گیا ہونجا میں مینو یہ مارجنے وال کی نہیں مارجن سے جا چکی ہے میری یہ تقریبا میرا خیالہ کہ اے آئے گی اے ہوئے گا بلو ہوئے گا لیکن جو بلو ہوندہ وہ تو اس ٹائمنا ختم ہوندہ ہے اچھا مشورہ کی دندے ہو تسی کے ایک نمے ٹرینڈر بندے نو کی کرنا چاہیدہ ہے ٹرینڈنگ کامیاب ہو راستہ رولز کوئی ایسے بیسک جو آپ کی نظر میں کون سے ہے سب تو پہلا رولتے ہی ایسل اور ٹی پی اس سب تو دارا لیکن اے بھی ڈپینٹ کرتا ہے سب تو پہلا ہے لیولز نمبر ایک ہے گا لیولز جڑا ڈپینٹ کرتا ہے دس پرسنٹ کہ سب دس پرسنٹ تاڑے لیول جڑا تانو آنے چاہیدے اور میں کہنا کہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ تاڑا اپنا دماغ کا جیسے کام کرنا ہوا جیسے ہوتے تانو جیسے لگے بھی نا کہ میں ٹریڈ ہون کر سکتا ہوا او دو میں کام اس کام جڑا دو تو تین مینے اپنے اپنے ڈیمو دے رکھو اور ٹریکٹیکل کرو کہ یہ واقعہ اپنے ایموشن سے کنٹرول کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا پھر تانو ایک مینے یا دو مینے تانو پتہ لگا جائے گا اگر سوڈ ڈپوزٹ کر کے اپنے رول توڑ دے ہو تانو خود پتہ لگا جائے گا کہ میرا رول سی کہ میں ایسے چھوٹی اپنے لوٹ تو نہیں ہوگی نا تو تانو اپنے ہسٹری چیک کرو جتھے تانو لگے کہ رول میں بریک کیتا ہے مطلب میرا منس آیا ہو گیا میں رول بریک کرتا اور جب تک دو ہو تو تین مینے اپنے ایسے رول تو پراپر نہیں اتر دینا وہ دن تک ڈپوزٹ کرنا جتھے مرضی لکھوالو سر اکاؤنٹ واش ہوئے گا یہ ناممکن ہے چاہے ایسے لگا دے ہوگے نا پھر بھی واش ہوئے گا کیوں کیوں کہ تانو مارجن دا تانو اندازہ ہی نہیں گا کنے مارکٹ کی نہ دے سکتی ہے سارا دین ہزی دیکھ دے ہیں لیکن سانو پھر بھی اندازہ نہیں ہے اگر سانو اندازہ ہوئے تھے کدھی بھی چھوٹے جی موو دے ایک ڈالر یا تیس سن لے گے کدھی بھی نہ نسی ہے یہ مومن ہے یہ ہی ٹریٹر رہی کر دینے جڑے نیو پرسن ہوں دینے وہ انٹر ہوں دینے کسی جگہ تے مارکٹ ایک واری لاؤس دیکھ دینے دس ڈالر نقصان جا رہا دماغ جڑا ڈپریشن دا مریض ہویا ہوں دا جتے ہوں ایک ڈالر پرافٹ جاندی یا انہوں پرافٹ سٹارڈ جتو ٹائم اندھا وہ دو انہوں ڈالر نقصان دیکھ لائیں دا دس ڈالر ڈالر اوڈ رہا ہوں دیکھ دس ڈالر پرافٹ سٹارڈ ڈالر پرافٹ سٹارڈ جبکہ وہ ہی ٹائم تے کمانڈ دا ہوں دا ڈالر دو ایک ڈو ڈالر لائے گا نگل جلد ہے مارکٹ سو سو ڈالر دیا پرچنٹی دیتی ہوں دیا میں نہیں کہ دماغ تے نائنٹی ورسنٹ جڑا ناپنے دماغ دا کرو دس پرچنٹ کیس میکنا بہت لڑکے نیز بہت اچھا لیول کرتے ہیں تو ہم دوسرے نگل کہ جتھوں سیل ہوگی ہوں دی ہے مارکٹ ڈالر دی ہے بہت سچی نہیں ہوں دی ہے وہ پائنڈ ڈالر موو دے گی دس ڈالر مو دے گی یا بہت بڑا مو دے گی لوگانا اندازہ ہی نہیں ہوں دا جتھے مارکٹ ترینڈ اگر بائے چال رہے ہوں سیل بہت اچھی سچویشن تلاب لیندے نے لیکن جدہ ہی مارکٹ ایک ڈالر پروفٹ چاہیے ہیں دیا اگل کے اندر نئی شہر اسی حوصلہ کرنا ہے وہ واپس ایسل تے چلے جاتی ہے تے مین ایک لیول دا تا خیر اندازہ ہونا چاہیے تھا با دانوں کے مارکٹ دا بے ویر کی ہے اس تو بعد اے ٹین پرسنٹ میں نے تھا یعنی کہنا مطلب ہاتھ چار مینے دے اندر اندر کرنا چاہیے بہت اچھے لیول کرنا اور بہت اچھے ایسل سیٹ کرنا تنو آ جانگی ہاتھ چار مینے دا بہت کوئی ناڑی اور نیو پرسن ہے جنہاں بلکل شروعات تو بھی شروع کرے چار مینے دے اندر اندر اپنا اچھی سکھ سکتا ہوا کہ میرا کی پوزیشن ہوئے گی اچھی پوزیشن لابن آستے وہ تو جذبات تے کب رکھنے پہنگے کہ میں اے نہیں کہ میں مارکٹ کیتے جا رہے گی مارکٹ میرے لیول تے آوے ناکہ میں مارکٹ گول جاما ہمیشہ ہے ہی اگر آپ ٹرینڈ مارکٹ ہے جو ہوئے تھے مارکٹ ٹرینڈ کر دیا ہے مارکٹ ٹرینڈ دے گی ہاں جی بار 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 دے گی چھوٹے 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 ٹرینڈ ریورسل سمجھ لینے نہ ہم تمہار بار ہر مارکٹ گرینجٹ ہونے ہم لگتا ہے ہم سلم جبکہ مارکٹ بار بار کر لیا مارکٹ ہمیشہ اس طرف سوچو جس در مارکٹ چال دیا مطلب مارکٹ ہے ہے سلام مارکٹ ہے کہ میں ٹرینڈ پکڑ نہیں ہے لیکن مارکٹ مارکٹ ہے ایک بار ہو جائے گا دو بار ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اگر مارکٹ ہوسی ٹرینٹ نو فالو کر دیا جبکہ سانو ہی بتا ہوا کہ آج ہی بار بار ایسا کیسے جگہ تلائے رہنے ہیں بار بار ریویرسل دیتے ہیں کہ جدو ریویرسل سوچ دیا مارکٹ پھر آپ چلے جائیں دیا پھر ریویرسل سوچ دیا پھر اب چلی جائیں دیا ہمیں کردے کردے میرے کہ کوئی داس ایسا لینے پھر کتے جائیں گے بڑا موگ پکڑتا ہے یہ ہی اوپسٹ سوچن شروع کری ہے کہ بائی جا رہی ہے بائی جو بیٹھ جانے لیکن ریویرسل دے کتے بھی دیکھاں گے مارکٹ اچھی لیول تے آئی ہے 50% ریویرسل دے آئی ہے اچھا لیول جگہ نظر آ رہی ہے اتھو انٹر ہو کے تھوڑا یا نقصان اچھا چکندہ اپنا سٹیمنا پیدا کرنا بند ہے اچھا لیول تے آئی ہے اگر مارکٹ نقصان دے آئی ہے تو سیپٹ کرو کہ یہاں نقصان ہو گیا ہے کبھی مارکٹ میرے مطلب تے نہیں اتھوڑی اگر وہ چلی جاندی پوزیٹیو سے پھر بھی ویٹ کرو اچھے لیول تا کہ کتھے تک مینو دے سکتی ہے اس تو اچھا ویسے یہ بھی ایک کو راکھ سکتے ہیں اگر مارکٹ مینو کنہ دے سکتے ہیں انہیں تو مینو بتانا کہ میں کنہ لے سکتا ہوں وان ورسیس ٹو وان ورسیس ٹری تا لیا ہی سکتا کہ یعنی کہ اگر میں تین ڈالر دا چار ڈالر دا نقصان آ رہا ہے کم سکم اینو اٹھ ڈاس ڈالر تا آنا چاہی دا اگر وہ نہیں آ رہا ہے تو مطلب میرے لئے مطلب بھی نہیں باندھا میرا ٹریڈ دے اندر مارکٹ چا باہر آ گیا اگر ہاں ایک دین دے ویچ ایک ٹریڈ اگر نقصان چلے گی یا دوسری بھی دیکھ سکتے ہو لیکن اس تو زیادہ ٹریڈنگ جنہی کٹ کرو گے انہی زیادہ نفال ہو گے یہ بھی یاد رکھنا جنہی کٹ ٹریڈنگ کرو گے جنہی کٹ ٹریڈنگ کرو گے جس نے انہوں لگے گا کہ مارکٹ بہت اچھا موو آیا وہ ہی پیٹرن بان گیا ہوں دیکھو سیل جا رہ گیا اس جگہ دے انٹر ہو گیا تک بہت ساری اپریچنٹییاں بار 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 دخان دیا رہی گی لیکن دین دے ویچ لیمٹ ہونے چاہی دیا ایک اپریچنٹیو لینیاں دو لینیاں اگر ایک کے ملی ٹھیک ہے نہیں ملی نہ صحیح دوسری ٹرائی کار لو اگر دوسری بھی نہیں ملی تا باس ٹھیک ہے چھوڑو اگنور کرو اگلے دن کوئی ایس تو بھی اچھا ساتھ مل سکتا بلکل صحیح بات کر رہے ہیں یاسر بھائی صحیح کر رہے ہیں ہمارے کیاسر بھائی دو سے تین اسل ایک دن میں بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کے لئے دو ملتی ہیں تین ملتی ہیں وہ اویل کرو زیادہ کی لالج میں نہیں پڑنا بے شک ایک اپورجنٹی دن میں آپ اویل کر لو اچھے ٹریٹ کی لیکن اچھے ٹریٹ کی کر لو زیادہ تر لوکل نفیوز ہوتے ہیں کہ ایس فور میں ٹریٹ دیکھ رہے ہیں ایس بان میں دیکھ رہے ہیں یا ایس پندرہ میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ چھوٹے لیول میں آنا شروع ہو جاتے ہیں نا ایم ون میں ایم فائپ میں وہاں آنے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا یہی چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ ویکنڈ کے اوپر جیسے ہی فری ہوتے ہیں تو کیونکہ ہر بندہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے اپنے مسروفیات میں مسروف کوئی کہاں لگا ہوتا ہے کوئی کہیں گیا ہوتا ہے تو ویکنڈ پہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر تو سٹوپ لو سیٹ ہوتے ہیں یا ورا لوس ہوتا ہے تو دوسرے کے ساتھ وہ چلو یا راج خانہ آپ کی طرف سے ہو گیا آپ نے سٹوپ پلوس اتنے کی ہیں یا لوس میں ہو یا جس کا زیادہ پروفٹ ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اب یہ کیمرے کا سامنے نا آنی رہے تھے کیمرے میں کہتا نہیں بنانی چلو آج ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ نکل جائے گا وہ جس ہے جھاکہ کنفیوزنگ وغیرہ انشاءاللہ کیلئے ہو جائے گی نا تو نیکس ٹیم انشاءاللہ پروپرلی جو ہے ویکنڈ کے اوپر آپ کے ساتھ لائیو آیا کریں گے ابھی اسی لئے ہے کہ اگر کوئی اسی طرح کی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ ایڈٹ وغیرہ کیا جا سکے جو بھی پروگریس ہوگی وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری گپ شپ تھوڑی سہی زیادہ اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت سا خیال عبدالو ٹپس کے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکوی نہ بھولیے گا اللہ حافظ